جا سددان ایڈوکیٹ اور انسانی حقوق کے کارکن جبران ناصر کو گزشتہ رات گیارہ بجے کراچی میں ڈیفنس کے علاقے سے اخواہ کر لیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ واپس گھر آ گئے ہیں دنیا بھر میں محضب ممالک انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے افراد کو تحفظ دیتے ہیں انہیں اساسہ سمجھتے ہیں ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں ان کے موقف کو معاشرے اور ملک کی بہتری کے لیے انتہائی اہم سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے بڑے مجرم اور مافیا بھی ان کے خلاف کچھ کرنے سے ڈرتے ہیں اور جبران ناصر تو وہ شخص ہے جس نے بغیر کسی تفریق کے سب کے لیے آواز اٹھائی ہے جب ایک بڑے باپ کا بیٹا شازیب خان کو قتل کر کے بھاگ گیا تو جبران ناصر انصاف کے لیے کھڑا تھا جب ایک جاگردار سیاستدان پر نازم جوکیوں کے قتل کا الزام لگا تو جبران ناصر اس غریب آدمی نازم جوکیوں کے خاندان کو انصاف دلانے کے لیے کھڑا تھا جب ہزارہ برادری کے افراد کو قتل کیا گیا تو جبران ناصر ان کے لیے آواز اٹھا رہا تھا جب اقلیتوں کو ٹاگٹ کیا گیا تو دھمکیاں ملنے کے باوجود جبران ناصر ان اقلیتوں کے لیے کھڑا تھا جب ایک طاقتور پولیس افسر نے نقیب اللہ محسود کا انکاؤنٹر کر کے قتل کر دیا تو جبران ناصر نقیب اللہ محسود کو انصاف دلانے کے لیے لڑا تھا اور جب ایک پولیس والے کو مار کر ایک امیر آدمی کا بیٹا سویڈن فرار ہو گیا تو اس پولیس والے کو انصاف دلانے کے لیے بھی جبران ناصر ہی کھڑا تھا علی وزیر کے لیے بھی جبران ناصر آواز اٹھا رہا تھا تو تحریک انصاف کے دور میں سیاسی مخالفین پر جبر کے خلاف بھی جبران ناصر ہی آواز اٹھا رہا تھا اور آج بھی انسانی حقوق کی خلافردیوں کے خلاف جبران ناصر ہی آواز اٹھا رہا ہے امیر عباب چانڈیوں کے والد اور رشتداروں کو باہثار افراد نے قتل کر دیا تو انہیں انصاف دلانے کے لیے جبران ناصر ہی لڑا تھا کم عمر دعا زہرہ کے گھر سے جانے کے بعد اس کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے بھی جبران ناصر ہی لڑا تھا اور اس نے لڑ کر انصاف دلایا اور دعا زہرہ کو اس کے والدین سے ملایا اور جب دہشتگرد اس ملک کے شہریوں پولیس اور فوجیوں کو ٹاگٹ کر رہے تھے تو خود کو جان سے مارے جانے کی دھمکیوں کے باوجود جبران ناصر کھڑا تھا اور آواز اٹھا رہا تھا کبھی باہر نکلنا بند کرنا پڑا تو کبھی گھر بدلنا پڑا مگر جبران ناصر یہ سب برداز کر کے بھی خاموش نہیں ہوا بلکہ آواز اٹھاتا رہا گمشدہ افراد کے حقوق کے لیے لڑتا رہا خواتین کے حقوق کے لیے لڑتا رہا طاقت کے بے دریغ استعمال اختیارات کا دم توازن اور وی آئی پی پروٹوکول جہاں دیکھا آواز اٹھائی یہاں تک کہ ایک جج کے پروٹوکول نے بھی ایسا کیا تو اس کے گارڈ سے مار کھائی گرفتار ہوا مگر جبران ناصر خاموش نہیں ہوا بلکہ لڑتا رہا دو آزار اٹھارہ میں بلاؤگرز کو غائب کیا گیا تو آواز اٹھائی متی اللہ جان اسد تور کے لیے آواز اٹھائی عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائی جہاں کہی آزادی ازار رائے پر قدغن لگی تو جبران ناصر نے آواز اٹھائی یہاں تک کہ جب انتہا پسند اور شدت پسند ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے تھے ریاست خاموش تھی تو اس وقت بھی جبران ناصر ہی تھے جو ریاست کی رٹ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کیونکہ جبران ناصر جیسے لوگ معاشرے کی ہوب ہوتے ہیں امید ہوتے ہیں اور امید کے بغیر معاشرے ہی کیا ہوتے ہیں